موسیقی 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 بانگلدیش میں ہندوؤں کے خلاف ہو رہے اتیاچار کو لے کر پردرشن کا دور جاری دلی میں ناری شکتی فورم کا مارٹ ساماجیک جیون کے سبی کھیتروں میں کاریرت ایوم سکریے مہلائیں ہو رہی ہیں شامل اور جب مکشمیر اور ہریانہ کے ویدھان سبا چناؤ کی آج ہو سکتی ہے گوشنا چناؤ آیو کی دوپہر تین بجے ہوگی پریس کانفرنس گوشنا سے پہلے جمہو کشمیر میں بڑے پیمانے پر پرشاستنیک پھر بدل پیریس اولمپک میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں سے پردھان منتری ناریندر موضی نے کیا سمواد کہا ہر کھلاڑی نے کیا سرشوشت پردرشن کھیل میں کوئی نہیں ہارتا پھارت رتن پورو پردھان منتری اٹل بیہاری واج پہی کی پونتی تھی دیش بھر میں کائیں کاریکرم راشت پتی اوپراشت پتی اور پردھان منتری نے سدیو اٹل پر ارپیت کی پوش پانجلی آج ہوگی ستر میں راشتری فلم پورسکاروں کی گھوشنا سال دو ہزار بائیس میں ریلیز ہوئی فلمیں پورسکاروں کی دوڑ میں سرشوشت ابینیتہ اور سرشوشت ابینیتری کے لیے کئی بڑے ناموں کی چرچہ گلوبل ہیلس امرجنسی کے بیچ سویجن کے ساتھ پاکستان میں ملا منکی پاکس کا ویرینٹ افریقہ کے باہر کے سامنے آنے پر WHO نے جتائی چنتہ ویکسین سموہ گاوی نے جھٹائے پانچ سو ملین ڈالر تو تمام خبروں کو لیں گے وستار سے لیکن بتا دیتے ہیں کہ تین بڑی خبروں پر لگاتار آج ہماری نظر بنی رہے گی جی ہاں بڑی خبریں ہیں جن پر ہماری نظر بنی رہے گی وہ ہے جمہ کشمیر اور ہریانہ میں چناؤ آئیو کی جو پریس کانفرنس ہے ویدان صباح چناؤ کو لے کر اس پر نظر بنی رہے گی اس کے ساتھ ایک اس طرح سے بانگلہ دیش میں ہندووں کے خلاف جو ہندووں کی سرکشہ کو لے کر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس کا خلاف ویروت پردرشن ہو رہا ہے اس پر بھی لگاتار ہم بتائیں گے کیا کچھ چل رہا ہے اور ساتھی دیش بھر کے ڈاکٹر کس طرح سے آکروشت ہیں پسچم بنگال میں ہائی کورٹ بھی وہاں پر سخت ہوا ہے اور کیا کچھ مانگ کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر کس طرح سے جو ڈاکٹروں کی سرکشہ ہے وہاں پر آگئی ہے خطرے میں کس طرح سے آکروش ہے یہ بھی بتائیں گے تو لگاتار ان تین خبروں پر ہم آپ کو دیں گے پل پل کی جانکاری چناوائیوں کی پریس کانفرنس جن میں جمہ کشمیر اور ہریانہ کے لیے ویدھان سبا چناو کی گوشنا ہو سکتی ہے اور اسی بیچ یہ خبر بھی آئی ہے کہ جمہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر پرشاسنک پھیر بدل ہوا ہے تو اس کی جانکاری ہم دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بانگلہ دیش میں ہندووں کی سرکشہ کو لے کر جس طرح سے سوال اٹھے ہیں اسے لے کر ویروت پردرشن ہو رہا ہے بڑے پیمانے میں دیش بھر میں تو اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے اور ساتھ ہی اگر ہم پشچم بنگال کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جس طرح سے اراجکتہ کا ماحول ہے جس طرح سے کانون ویوستہ تار تار ہوئی ہے ہائی کوٹ نے بھی کئی طرح کے سوال اٹھائے ہیں وہاں پر ڈاکٹروں کا پردرشن لگاتار جاری ہے اور اس پردرشن کے بارے میں بھی دیں گے جانکاری دیش بھر میں اس گھٹنا کو لے کر ہے آکروش اور کس طرح سے اس آکروش کے بیچ کیا کچھ ہیں ڈاکٹرز کی مانگیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو لگاتار یہ جو ہیں اس وقت کی تین بڑی خبریں ہیں جن پر ہم آپ کو دیں گے پل پل کی جانکاری جن پر ہم آپ کو دیں گے ہر نیا اپ ڈیٹ اور بتائیں گے نئے قدم اٹھائے جا رہے ہیں کس طرح سے یہ جو تینوں خبریں ہیں ان میں جو بڑی گھوشنائیں ہوتی ہیں جب ہم چناؤ آیوگ کی پریس کانفرنس کی بات کرتے ہیں جہاں پر ویدان سبا چناؤں کی گھوشنہ آج سمبھو ہے تو کس طرح سے چناؤ آیوگ نے کیونکہ چناؤ آیوگ نے جمہو کشمیر کا بھی دورہ کیا تھا چناؤ آیوگ نے ہریانہ کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر وستو ستی کو دیکھ کر کس طرح کے قدم اٹھائے جائیں گے کیا کچھ ڈرنے لیے جائیں گے اس کی جانکاری ہم دیں گے ساتھی بتائیں گے ہندووں کی سرکشہ کے سوال پر کس طرح سے کیا جا رہا ہے پردرشن اور پشچم بنگال میں جو اراجک ستی بنی ہے کس طرح سے دیش بھر میں بیابت ہے آکروش لیکن آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھارتیے انترکش انوسندھان سنگٹن نے انترکش کے کشیتر میں ایک نیا کرتیمان ستھاپیت کر دیا ہے اس رو نے اپنے تیسرے اور انتیم مہتوپون اڑان SSLV D3 کے مادیم سے EOS 8 نامک Earth Observation Satellite کو لانچ کیا ہے آندر پردیش کے شریح ہری کوٹا سے اسے پرکشے کیا گیا یہ سیٹلائٹ دھرتی کی تصویریں لے گا اور موسم کی جانکاری دے گا SSLV کا مطلب ہے Small Satellite Launch Vehicle یہ راکٹ چھوٹے سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی EOS 8 کی بات کرتے ہیں تو اس سیٹلائٹ میں تین خاص اپکرن لگے ہیں پہلا Electro Optical Infrared Payload دن اور رات کی دونوں سمیے کی چھویوں کو کیاپچر کرنے کے لیے اسے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس سے کئی بڑے فائدے ہیں اس سے آپدہ پربندھن پریہورن نگرانی اور سرکشہ میں پوری مدد ملے گی اس کا دوسرا اپکرن ہے Global Navigation Satellite System Reflectrometry Payload یہ پیلوڈ بھی سمودر کی ستے مٹی کی نمی اور ہمالے کے glaciers کی جانکاری دے گا یہ بار کی چتابنی دینے میں بھی مدد کرے گا اور تیسرے اپکرن کی بات کریں تو تیسرا اپکرن ہے سیلیکون کاربائیڈ الٹرا وائلٹ روسی میٹر یہ اس رو کے گگن یان مشن میں انترک شیاتریوں کی سرکشہ کے لیے UV ریڈیشن کی نگرانی کرے گا اس کے ساتھ ہی یہ گاما ریڈیشن کا پتہ لگانے میں بھی مدد کرے گا تو اس رو نے اتحاس رچ دیا ہے SSLV D3 اور EOS 8 کے مادھیم کی سفل لانچنگ یہ سیٹیلائٹ دھرتی کی تصویریں لے گا موسم کی جانکاری لے گا اور کئی طرح کی اس سے جو نئی جانکاریاں ہیں وہ ملیں گی آبدہ پربندھن پریابرن نگرانی اور سرکشہ میں اس سے مدد ملے گی اس رو کے ادھیاکش اے سومنات نے اس کے سفل پرکشیپن پر بڈھائی دی تو کہہ سکتے ہیں کہ اس رو نے رچ دیا ہے اتحاس اور ایک نیا کرتیمان بھی اسے کہا جا سکتا ہے کیونکہ SSLV D3 کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے مادھیم سے US 8 نامک Earth Observation Satellite لانچ کیا گیا ہے اور یہ جو سسٹم ہے یہ اپنے آپ میں کافی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ SSLV کا اگر ہم مطلب بتائیں Small Satellite Launch ویکل تو کہا جا سکتا ہے کہ چھوٹے اپکرن سے ایک بڑی چھلان اور EOS 08 Satellite میں تین خاص اپکرن لگے ہیں یہ اپنے آپ میں کافی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ جو اس میں اپکرن لگے ہیں ان کا اپنے آپ میں کافی مہتو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں Integrated Avionautic System جسے سنچار Baseband Storage اور Positioning کے پاکیج کے روپ میں اسے جانا جاتا ہے تو اپنے آپ میں یہ کافی مہتوپون ہو جاتا ہے اس میں تین سسٹم لگے ہیں اس میں Commercial of the Shelf گھٹکوں اور مولیانکن بورڈوں کا اپیوک کر کے Cold Redundant System کے ساتھ اس کو Design کیا گیا ہے تو اتیادھونک تقنیق کا اس میں استعمال کیا گیا ہے اور یہ اپنے آپ میں بہت خاص اس لئے بھی ہے کیونکہ اس میں 400 GB تک کے Data Storage کا یہ سمرتھن کرتا ہے یعنی 400 GB تک کا Data اپنے آپ جب ہم اس میں Storage کی بات کرتے ہیں جب اس میں کیونکہ دین اور رات دونوں سمیے کی images جو ہے وہ capture کر سکتا ہے اور سیٹیلائٹ میں PCB کے ساتھ Embedded ایک Structural Panel بھی ہوگا اور ایک Embedded اس میں بیٹری بھی ہوگی تو تمام قسم کی جو نئی تکنیک ہے وہ استعمال کی گئی ہے اس کے ساتھ ایک Micro BGA ایک amp وے اور ایک لچیلا Solar Panel بھی اس کے اندر شامل ہے تو یہ جو Flexible Solar Panel ہے یہ اپنے آپ میں نئی پرادیوگے کی ہے Onboard پرادیوگے کی پردرشن کے اینٹینہ کی بات کرتے ہیں تو سنچارک شامتاؤں کو یہ اور بڑھا دیتا ہے تو جو کومی کومی کسی کپاسیٹی ہے وہ بڑھے گی اس کے ساتھ ہی EOS 08 کی بات کریں تو یہ X-Brain Data Transmission کے مادیم سے اپگرہ پرادیوگی کی میں صدھار کرتا ہے تو اپنے آپ میں اسے ایک بڑا قدم کہا جا سکتا ہے جس طرح سے یہ کام کرتا ہے جس طرح سے تمام technologies میں شامل کے گئی ہے ساتھی 100 cell نرمان پرکریاں اور Micro set انو پریوگوں کے لیے Nano star sensor کے اپیوگ میں مشن کا یہ سوڑیشی کرن کا پری سب سے بڑی بات ہے کی making india پر اس میں focus کیا گیا ہے اور making india کا یہ انوپم ادھارن کہا جا سکتا ہے جب ہم 100 cell نرمان کی بات کرتے ہیں اور Micro set انو پریوگوں کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ جو Nano star sensor ہیں یہ سوڑیشی تقنیق ہیں تو اپنے سیٹیلائٹ کا ڈیزائن اور وکاس کیسے کیا جائے اس میں اس کو دکھایا گیا اور کس طرح سی سوڑیش میں کیا جا سکتا ہے ساتھی سنگت پیلوڈ یعنی اس کے ساتھ جو پیلوڈ اپکرن ہے اور بھوشی کے پریچالن اپگرہوں کے لیے آوشت نئی تقنیق اس میں شامل ہوں گی تو جو نئی تقنیق ہے ان کو کس طرح سے شامل کیا جا سکتا ساتھی اپگرہ آدھارت نگرانی آپدہ نگرانی پریہ ورن نگرانی آگ کا پتہ لگانا جوالا مخی گتی ویدی کا اولوکن اس سے کیا جا سکتا ہے تو تمام یہ بڑے فائدے ہیں اس پورے مشن کے ادیش ہیں جس سے کسی بھی طرح کی جو پر آبدہ ہے بھو گھر بھی شیطر میں کچھ چل رہا ہے وہ پتہ لگا جا سکتا ہے ساتھی اور بجلی سیانتر آبدہ نگرانی جیسے آنو پریوں کے اس طرح سے اپنے آپ میں ایک بڑی چھلانی سے کہا جا سکتا ہے جس طرح سے ہم بتا رہے ہیں آبدہ پرابندن ہے پریوں نگرانی ہے اور اس کے ساتھ جو سرکشا ہے اس میں بھی اس سے مدد ملے گی تو ایک بڑے کام جو ہیں اس سے ہو سکتے ہیں اس دھرتی تمام ایسے شیطر ہیں جس سے جس میں فائدہ ملنے کی امید ہے مدد ملنے کی امید ہے ساتھی اگر GNSS آر پیلو ریموٹ سینسنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے کام کے لیے GNSS ریپلی میٹری کی کشمتہ جو ہے وہ اس میں بتائی گئی ہے وہ اس جو کشمتہ ہے اپنے آپ میں دکھاتی ہے جو تقنیق کا استعمال ہے اس میں ہم کتنے آگے بڑھ رہے ہیں ساتھی یہ سمودر کی ستہ کی ہوا کی جانچ کرنے اور مٹی کی نمی کا آقلن کرنے جیسا کام بھی کرے گا سمودر ہو دھرتی ہو آکاش ہو وہ پر کس ستہ کی جو گتی ویدیاں ہیں اس سے پتہ لگ آگے گ وشیش کر ہم 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 آگے کشتر کی بات کرتے ہیں تو cryo sphere کا جو ادھیان ہے وہ اس کے دوارہ ہو سکتا ہے اور بار اور جل سے شروطوں کا بھی پتہ لگ سکتا ہے تو آبدہ کی بات نہیں جہاں پر ضرورت ہے جس چیز کی اس میں پتہ لگ جا سکتا ہے جو شود ہے بیبین کشتروں میں وہ اس سے بڑھے گا شود کے کشتر میں یہ ایک مہت مہت بھارتی انترکش انساندھان کو نئی اچائیوں پر لے جانے کی اور اگرسر ہے تو دیش کی انترکش کے کشتر میں ایک بڑی اڑان اسے کہا جا سکتا ہے یہ سفل پرکش پر اپنے آپ میں کافی مہت پون ہے کیونکہ یہ میک ان انڈیا کو دکھاتا ہے یہ سو انویشن میں کیس طرح سے بھارت نے ایک نیا ادھی لکھا ہے اسے دکھاتا ہے اپنے آپ میں بہت مہت پون ہے اور کئی تراغی کیونکہ یہ چھوٹا اسے کہا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ میں اور اس کے کئی بڑے فائدے ہیں چاہے پراکرتik آپ دا کے ہوں چاہے اوڈیوگی کشیتر میں سپیس کشیتر میں اگر ہم دیکھیں تو بھارت کی جو اوڈیوگی کامیابی ہے اس میں بھی یہ ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوا دکھاتا ہے تو اپنے آپ میں بہت مہت پون ہے اور اسے کہہ سکتے ہیں کہ انترک کشیتر میں بھارت کی اس کے ساتھ ہی جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پرکرت آپدہ ہے اس کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے جو جل کے شروط ہیں اس کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی جو گاما ریڈیویشن ہے اس سے ایک بڑی مدد اگر ہم شود کی بات کرتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ میں کافی اہم ہو جاتا ہے تو انترک شکریہ میں بھارت کی بڑی اڑان اور اس رو نے جو ہے ثابت کیا ایک اور نیا کرتی مان آگے بڑھیں گے کولکاتا ہائی کوٹ نے کولکاتا کے آر جی کر اسپطال میں ہوئی مریضوں کو دوسرے اسپطالوں میں شفٹ کیا جائے اس دوران راجی سرکار نے اپنا پکش رکھتے ہوئے کہا کہ گھٹنا کے سمیں وہاں پولس موجود تھی عدالت نے کہ اس کے باوجود وہ اپنے ہی لوگوں کو نہیں بچا پائی یہ دکھت دستیتی ہے آخر یہ ڈاکٹر بینا در کے کیسے کام کریں گے تو کولکاتا ہائی کوٹ کی بنگال سرکار کو بڑی پھٹکار ہے اور بڑا سوال اٹھایا ہے ہائی کوٹ نے کی ڈاکٹر بینا ڈر کے کیسے کام کریں گے کولکاتا میار جی اسپطال میں جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس پر یہ بڑی ٹکپڑی ہے ڈاکٹر اور سوال کرمیوں کی سرکش سنشت کرنے کے لیے کیندر سرکار نے بڑا قدم اٹھایا ہے کیندری سوال منترالے نے اسے لے اہم دیشا نردیش جاری کیے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ دیوٹی پر تینات کسی بھی سواست کرمی کے خلاف ہنسا کی گھٹنا میں ادھک تم 6 گھنٹے کے اندر ایف آئی آئی آر درج کرانی ہوگی یہ ذمہ داری سنستان پرموک کی ہوگی اور وہ اس سمیسیمہ کے بھیتر ایف آئی آر درج کرائے تو گندری سواست منترالے کی سنستان پرموک پر ایف آئی آر درج کرانے کی ذمہ داری ہوگی اگر اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے ڈاکٹروں اور سواست کرمیوں کی سورکشا کے لیے کیندر سرکار کا بڑا قدم کیندری سواست منترالے نے جاری کی نردی اور ہنسا کی کسی بھی گھٹنا پر ترنت action لینے کا نردی ہے 6 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر درج کرانی ہوگی اور جو سنستان پرموک ہے اس کے اوپر اس کی پوری ذمہ داری ہوگی تو کیندر سرکار نے ایک بڑا قدم لیا ہے اور سواست منترالے نے اس سے سمندر یہ دیشا نردیش جاری کی ہیں جس میں کہا ہے کہ کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے تو ترنت اس کی ایف آئی آر ہونی چاہیے اور جو سنستان پرموک ہے اس پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس میں action لے اور آگے بڑھے آر جی کر میڈیکل کالج میڈ ڈیوٹی پر تینات ایک مہیلہ ڈاکٹر کی ہتیا اور کولکاتا میں آندولن کاری ڈاکٹر پر ہوئے کرو حملوں کے مددے پر بھارتی چکتصہ سنگ گمبھیر ہے آج دو پہر بعد تین بجے آئی ایم 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 پر سوارتہ کو سمبودھ کریں گے تو بھارتی چکتصہ سنگ کی پر سوارتہ ہوگی اس پورے ماملے میں اور پشی مانگال میں مہیلہ ڈاکٹر کی ڈیشن سہتیا کے ماملے میں بھاجپا نے آج راجے کی ہر سڑک کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے پشی مانگال میں وپکش کے نیتا سوید ورد دکاری نے سب راج نیتیق دلوں سے راج کو ٹھپ کرنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ سب سوید مانگال 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 تو کس طرح سے مامتہ بنرجی کے خلاف پردرشن ہو رہا ہے آئیے آپ کو سیدھے لے چلتے ہیں دکھاتے ہیں مودرش تو یہ درشی دیکھ رہے تھے پشی منگال میں مامتہ بنرجی کے خلاف لگاتار پردرشن چاری ہے دیش بھر میں آک روش ہے اور ہائی کوٹ نے بھی اس پر کڑی پرتکریہ کی ہے ہائی کوٹ نے اس پر پہلے کہا ہے کہ اگر ڈاکٹر ہی سرکشت نہیں ہے تو وہ کام کیسے کریں گے دیش بھر میں آکروش ہے دیش بھر میں غصہ ہے دیش بھر میں ڈاکٹر ویروت پردرشن کر رہے ہیں اور بی جے پی نے بھی آہوان کیا ہے پشی منگال بی جے پی نے بند کا آہوان کیا ہے اور لگاتار کڑے پردرشن ہو رہے ہیں بھاجپا کے مہیلہ مورچہ بھی پشی منگال میں مہیلہ سرکشہ کو لے کر آج تڑکوں پر اتر رہا ہے مہیلہ مورچہ پولکاتہ ست آر جی کر میڈیکل کالیج کے آس پاس کینڈل مارچ بھی شام کو نکالے گا اور اس مارچ میں بھاجپا کے کئی دگج ہستیاں شامل ہوں گی اس کے ساتھ ہی پشی منگال کے ہر ایک دلہ مکھیالے میں بھی بھاجپا کا مہیلہ مورچہ کینڈل مارچ کرے گا تو ممتہ بنرجی کے خلاف لگاتار ہو رہے ہیں سب سے بہلے پرسنجیت آپ کے پاس ہی آئیں گے کس طرح سے آکروشت ہے جو پورا دیش تو آکروشت ہے ہی پشی منگال میں اس آکروشت کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے جب ہائی کورٹ نے بھی کڑی اور بڑی ٹپڑیاں کی ہیں بڑے سوال اٹھائے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ممتہ بنرجی کی طرف سے یہ پورے گھٹنا کو ایک راجنی تھی کی دائرے میں رکھنے کی کوشش کیا جا رہا ہے پوری طرح سے ایسے ان کا جو رویہ ہے اس سے لگتا ہے کہ ایک طرف ترنمول کانگریس اور دوسری طرف باقی سب راجنیتک دل ساید ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ میں آیا اسی لیے وہ جانبوچ کہ اس کو راجنیتی کا مدہ بنانے کی کوشش میں ہے کہ یہ راجنیتی کی دائرے میں نہیں ہے یہ اب سماج اور جنتہ تک پہنچ گئی ہے اور سماج اور جنتہ کی جو آکروش ہے وہ آکروش آج پچھلے نو تاریخ سے ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار اور چودہ تاریخ رات کو خاص طرح سے چودہ پندرہ کی بیچ کا رات کو ہم نے خاص طرح سے دیکھا کہ وہ لوگ راستے پہ اتر آئے وہ مہنائے راستے پہ اتر آئے وہ چھاترائے راستے پہ اتر آئی جو کبھی بھی راجنیتی سے کوئی سمجھ نہیں رکھتے ہیں راجنیتی میں ان کا کوئی روچی نہیں ہے لیکن وہ اس طرح کی جو شرکار کی ایک غلط قدم ہے جس غلط قدم کے قارن اس طرح کی ایک مرٹو کو غلط طریقہ سے دکھانے کا کوشش اس کو آتما حتہ بولنے کا کوشش اس کو مطلب دیکھیں اس میں سڑمول کانگریس کو کسی نے روپی نہیں بنا رہا ہے یہ خود مانتا ہے بینر جی اپنے اوپر لے رہی ہے لوگوں کا سوال ہے کہ آپ نے کیوں انس کو سویسائیڈ بتایا لوگوں کا سوال ہے کہ آپ نے کیوں تورانت پوسٹ بٹم کرنے پر تولی بھی تھی کیوں آپ نے پریوار کو غلط سوچنا دی کیوں چودہ تاریخ رات کو اتنے سارے پولیس ہونے کے بہوجود پورے توڑ فور کیا گیا ہے کیوں آپ نے وہ جو سیمینر ہال ہے اس کا سامنے کا دیوارت وہاں پہ ٹچ کرنے کی ضرورت کی ہے تو یہ سوال ہے یہ خودمول نے کیا کیا آئے کیا نہیں کیا ہے پولیس کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے اس کی بارے میں لوگوں کا سوال نہیں ہے یہ مامتابینر جی اپنے اوپر لے لیا ہے کیونکہ مامتابینر جی کو پتا ہے کہ یہ سارے سوال کی جواب ان کے پاس نہیں ہے جب تک اس پورے قصے کو انہوں نے راج نیتی کی چھیتر میں نہ لاب پائیں گے تب تک ان کے پاس سیدھے طور پر جو راجے پرشاسن ہے راجے سرکار ہے اس پر سوال کھڑا ہوتا ہے پرسنجیت ہمارے ساتھ موس میں بھی جڑی ہوئی ہیں موس میں آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے آر جی کر ہوسپٹل میں اس کے بعد توڑ پھوڑ ہوئی نرشنس گھٹنا کے بعد اور لگاتار ٹی ایم سی کا نام جس طرح سے اس میں آیا اب وہاں پر کس طرح کا محول دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ڈاکٹرز میں آکروش ہے کیا کچھ مانگے ان کی رامہ دیکھئے ابھی میں میکل کالیج میں کھڑی ہوں میرے ساتھ ہے ڈاکٹر رونک ڈاکٹر رونک ڈاکٹر رونک سینا تھکور میں ان سے جاننا چاہوں گی ان سے جاننا چاہوں گی ان کا دیمانڈ کیا ہے کیونکہ رونک مجھے پہلے بتایا ہے وہ بہت ہی انسیکیورٹی کر رہا ہے یہ لوگ اور یہ سنترل سیکیورٹی مانگ کارتا ہے یہ دیماند فر سنٹرل سیکیورٹی میں رونق سے بات کروں گی کہ وہ تعد وقت موضوعی موضوعی تحاول جاؤلی اور اللہ کا prophylaksראہ جا تھامیو ویڈیوی جو تھوڈا رہا ہمارے لئے کم کی کبھلتا ہے کی میں خلال کیا تھامیم اور کہ جوہر طاقت اپنی طور پڑھنی بھیج کنسل موتں ہے وہ بیش موضوعی نمیسای توڈیوی تشکیل موضوعی جب بھی هو کروے کے لئے ہمیں جار کیا۔ اور انہوں کا ایک سر کفر پر مجھے جب ہوتا جمع کرتے ہیں مجھے گھر جگہا تھے والمہ مجھے گھر پر کوئی سکتے ہیں اور وہاں کا دائمہ کچھ سکتے ہیں اور کہ کیا گھر آپ یاد ان کو دقیق کیا ہے؟ ایک سکتے ہیں کہ کیا گھر آپ جایتا ہوں ? اور جب یہ نہیں ہے کہ کیا ہی جوptsے یہ ہے۔ ہم نے وہ طلب کی جسی سے چلے کیا سکتے ہیں۔ میبر دولیگا ہو carr Outer Quiner who hadきتا یقین سrás اور پیدا پیدا ہے بھی کرتا ہائی تکوی respectful ہمتے ہیں اور وہ کروشاں، ہمارے والمalles تو راجو پریشاسن میں جو دکٹرز کا بشواس ہے وہ بلکل ختم ہو گیا لگتا ہے جس طرح سے وہاں پر دکٹرز بتا رہے ہیں موسمی آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ میگنا پہ جڑی ہوئی ہے احمد آباد سے میگنا کیس طرح سے احمد آباد میں دکٹرز کی پرتکریہ دیکھیں یہاں پر ہم جس طریقے کی پرتکریہ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے جو لگتار میڈیکل فرٹرنیٹی سے جڑے لوگ ہیں ناکیول ڈاکٹرز بلکی میڈیکل فرٹرنیٹی سے جڑے لوگ ہیں کینڈل مارچ نکال رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف جو خاص طور پر نیای کی مانگ ہر جگہ سے نظر آ رہی ہے یہاں پر ہم بی جے میڈیکل کالیج میں موجود ہیں احمد آباد میں یہ بی جے میڈیکل کالیج آتا ہے گجرات کا سب سے نامی گرامی میڈیکل کالیج ہے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی کئی ڈاکٹرز پروٹیسٹ کر رہے تھے ابھی کچھ ہی سمیں پہلے ڈاکٹرز گئے ہیں کیونکہ ایمرجنسی کے لیے جو پیشنٹس آتے ہیں ان کو بھی ان ڈاکٹرز کو آٹینٹ کرنا ہے جونیر ڈاکٹرز آسوسییشن ہے جو یہاں پر سٹرائک پر بیٹھا ہے جن سے بات کریں گے لوگوں سے بتائیے کیا مانگے ہیں یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے تھے ہم نے ان سے بھی بات چیت کی کیا ریاکشنز آپ کو مل رہے ہیں جو 9th August کے دیورنگ ہماری جو بہن تھی اس کے اوپر جو دشکرم ہوا اس کے بعد ہم نے کینڈل مارچ اور پروٹیس بھی کیا تھا اس کے باوجود جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں لاشٹ 14th August کی نائٹ کو جو مو بیٹک ہوا ہسپٹل کے جو ایویڈنس ایریہ کرنے کی کوشش کی گئی اس کے اگینسٹ میں ہم پورے ہمارے گجرات کے جو میڈیکل ایسوسیشن ہے اس کے سب ریسیڈنٹ ڈوکٹر آج سے پروٹیس کر رہا ہے اس میں ہم ہماری جیسے دیکھا جائے کہ BJMC کی پندرہ سو ریسیڈنٹ کی سٹریندھ ہے اس میں سے 750 ریسیڈنٹ ڈوکٹرز ایمرجنسی پیشنٹ ہینڈل کرنے کے لیے گئے ہیں اور 750 ڈوکٹر ہم یہاں پہ موجود رہے ہیں ابھی شفٹنگ کا ٹائم چل رہا ہے تو 750 ڈوکٹرز ابھی جو پیشنٹ کی جو وارڈ اور اوپیڈی سرویس ہے وہ ہم نے بند کیے باقی جو ایمرجنسی میں جو بھی پیشنٹ آ رہے ہیں اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور ہمارا سمرتھن یہ آرزیگر میڈیکل کولیج میں جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے سپورٹ میں ہے کہ یہ جو ایویڈنس کو گمراہ کیے جا رہے ہیں جو پیڈیتا کے پریوار ہے اس کو بھی نیای ملے اور جلد جلد اس کی مانگے پوری ہو کوئی سینٹرل ایکٹ آئے اور جو کولیج میں کولکتہ پولیس کی حاجری میں گھٹنا ہوئی میں تو اس کے لیے سینٹرل کی ریجو پولیس فورس کی تینات کی جائے اور پورا نیای ملے یہ ہماری مانگ ہے کیا کہیں گے آپ مہلا ڈاکٹرز ساتھ جو دوشکرم ہوئی یہاں پر جب ہم بات کر رہے تھے آج جو بھی لوگ یہاں پر ہردال پر بیٹھے تھے رما ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کی جو سرکشہ ہے اب ایک بہت بڑا پرشن بندہ جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں اب تک جب ڈاکٹر کی سرکشہ کی بات آتی ہے تو سبھی لوگ مارا ماری وغیرہ کچھ ہوتا ہے لیکن جو کولکتہ میں ہوا جو دوشکرم ہوا وہ ہونا ہی نہیں چاہیے تو اس کے لیے کیا سیفٹی میجرز ہم رکھ سکتے ہیں یا ہم کیا مانگ کر سکتے ہیں کہ ان کو نیای ملے ان کے ماں باپ جو نیای کی ویٹ کر رہے ہیں ان کو نیای ملے تو اس کے لیے ہم اکٹا ہوئے ہیں تو دوکٹرز کی جو سرکشہ ہے وہ ایک بڑا سوال ہے اور دیش بھر کے دوکٹرز میں آکروش ہے میگنا آپ کا موسمی آپ کا اور پرسن نجیت آپ کا بہت شکریہ ہم سے جوننے کے لیے اور تمام جو جانکاری ہے وہ ساجہ کرنے کے لیے تو اپنے آپ میں اس گھٹنا کو لے کر دیش بھر میں آکروش ہیں دوکٹرز جو ہیں وہ لگاتار ہڈ تال پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جو سرکشہ ہے ایک بڑا مدہ ہے حالانکہ اسی بیچ کے اندر سرکار نے بھی ایک بڑا قدم لیا ہے اور جہاں پر بھی اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے اس میں ترنت FIR کی بات کی ہے اور یہ بھی کہا ہے جو ذمہ داری ہے وہ پورا سنسطھان کا جو پرموک ہے اس کے اوپر آتی ہے پششو بنگال کی سیئے ممتہ بنرجی کے بیان پر BJP سانسطھ سودھانشو تروییدی نے کہا کہ ان کا بیان ان کی ووٹ بینک کی راجنیتی کو درش آتا ہے یہ بیان کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس نے ان کی ووٹ بینک کی سیاست ہے کیونکہ دوہزار اکیس کے ویدان سبا جنوہوں میں ان کے جو مکھر اور انینکار تھے جو اوفیشلی ان کے پولیٹکل اسٹیٹس تھے ان کا بیان تھا کہ ہماری تو گنتی ہی تیس پرسنٹ سے شروع ہوتی ہے اب سارے پرموزدو لوگ سمجھتے ہیں کہ تیس پرسنٹ سے گنتی شروع ہونے کا مطلب کیا ہے اور بس اسی سے اس بیان کا عرض سوائم نکالا جا سکتا ہے کہ کس کے فرطی نفرت اور کس کے فرطی محبت ان کے دل دے ہیں اور سی اے ممتہ بینر جی کے بیان پر کنڈری منتری شراغ پاسوان نے کہا کہ آدھی رات کے بعد جس طریقے سے وہاں پر آساماجک تتو دوارہ توڑ پھوڑ کی گئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی تو ہے جو کسی کو بچانا چاہتا ہے سرکاری ممتہ بینر جی کی خود کی بنتی ہے نا ان کی سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے ایک مہلہ مکھے منتری کے رہتے ہوئے اس طریقے کی گھرنت گھٹنا کو وہاں پر انجام دیا گیا اس کے بعد سبوتوں کو مٹانے کی سوچ کے ساتھ آدھی رات کے بعد جس طریقے سے ہزاروں کی سنکھیاں میں آساماجک تتو وہاں پر گھسے جس طریقے سے انہوں نے توڑ پھوڑ وہاں پر کرنے کا کام کیا یہ اپنے میں درش آتا ہے کہ کوئی تو ہے جو کسی کو بچانا چاہتا ہے ممتہ بینر جی کے بیان کی کینٹرے منتری نتیانند رائے نے بھی نندہ کی ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایسے جگن نے اپرات پر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے بیان دے رہی ہیں ممتہ بینر جی کا کہنا بلکل ہی گلت ہے سب ٹی ایم سی والوں کا ساجی سے اور ممتہ بینر جی اتنے بڑے جگن اپرات پر پردہ ڈالنے کے لیے میٹر پرائیم میں آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک بریک آپ دیکھتے رہیے ڈیڈی نیوز جو ہے سارے گھر کی دولاری اس کی سرکشہ اور سواستک ہے ہم سب کی ذمہ داری پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو دست سے بچانے کے لیے تیار ہے پریوار رکشہ روک تھام اور اپچار رکشہ کے لیے چھ مہینے تک بچے کو صرف ماں کا دودھ بلائیں روک تھام مطلب صاف گھر صاف ٹوائلٹ اور صاف بردن اور کھانا بنانے سے پہلے اور شوچ یا مل ساف کرنے کے بعد ہاتھ اچھے سے دھویں اپچار کے لیے جب بچے کو دست لگے تو اسے طورنٹ ORS کا گھول پلائیں اور دو ہفتے تک زنگ کی گولی دیں دست ہوتے ہی اپنے نزدیکی سواستکیندر سے جلد سے جلد سمپر کریں ORS اور زنگ کی گولیاں سواستکیندر پر نشول کو پلپد ہیں جب بچے سواست رہیں گے تو ہستے مسکراتے رہیں گے یاد رہے دست کے ویرود تیار ہے پریوار رکشا روک تھام اور اپچار ادھک جانکاری کے لیے آشادیدی سے سمپر کریں سواستے ایوام پریوار کلیان منترالے دوارا جن ہت میں جاری سورکشا کی گارنٹی ہر چیز میں ضروری ہے چاہے وہ مشکل سٹنٹ ہو یا اچھی فصل اسی لیے لے آئیے آئی آئیل کے ٹریکٹر برینڈ کا شنبار جو دیتا ہے سنڈی اور ٹرپ سے سورکشا کی گارنٹی بات جب پیڑیوں کی لیے بننے والے گھر کی ہو تو زمیداری بڑی ہو جاتی ہے غیلنٹ سمجھتا ہے یہ زمیداری اب ڈبل ایم ریبز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نیرمان کا ریال ہیرو بانگلی دیش میں ہندو ایمم آنے علپ سنکھے کو پر ہو رہے اتیچار کے ویروت میں ناری شکتی فورم دوارہ آج مون ویروت پردر شنجاری ہے ناری شکتی کا مارچ آیوجن کیا جا رہا ہے ڈلی میں منڈی ہاؤس سے شروع ہو کر جنتر منتر تک چلنے والے اس مارچ میں ساماجک جیون کے سب ہی کشتروں میں کاریرات ایوام سکریہ مہیلائیں بھاگ لے رہی ہیں تو دلی میں ناری شکتی کا مارچ ہے اور مون مارچ نکالا جا رہا ہے اور بانگلی دیش میں ہندووں اور آنے علپ سنکھے کو پر جو اتیچار ہو رہے ہیں ان کے خلاف یہ مارچ نکالا جا رہا ہے تو منڈی ہاؤس سے جنتر منتر تک یہ مارچ ہے ہماری سمواد داتا سویش شرما ہیں کہ بانگلی دیش میں ہندو اور آنے علپ سنکھے کو پر اتیچار کے ویرود میں ناری شکتی مارچ نکالا جا رہا ہے منڈی ہاؤس سے جنتر منتر تک یہ مارچ نکالا جا رہا ہے اور تمام کشتروں سے سمبندیت مہیلائیں اس مارچ میں بڑی سنکھے میں شامل ہوئی ہیں اور بانگلی دیش میں ہندووں اور آنے علپ سنکھے کو کے اتیچار کے خلاف یہ مارچ نکالا جا رہا ہے تو دلی میں ناری شکتی مارچ تمام مہیلائیں اس میں شامل ہیں بڑی سنکھے میں مہیلائیں اس مارچ میں حصہ لے رہی ہیں دلی کے منڈی ہاؤس سے جنتر منتر تک یہ مارچ نکالا جا رہا ہے اور بڑی سنکھے میں مہیلائیں کو اس میں دیکھا جا سکتا ہے بھارت نرواجن آج دوپہر تین بجے ایک اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے جس میں جمہ کشمیر کے چناؤی کاریکرم کا اعلان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آج ہریانہ ویدھان سبھا چناؤ کے لیے بھی تاریخوں کا اعلان سنبھاؤ ہے تین سو ستر ہٹنے کے بار پہلی بار جمہ کشمیر میں ویدھان سبھا چناؤ ہوں گے جھارکھنڈ اور مہاراشترو میں بھی چناؤ ہونے ہیں تو چناؤ آیو آج کر سکتا ہے بڑی گھوشنا تین بجے چناؤ آیو کی یہ پریس وارتہ ہوگی اور اس میں جمہ کشمیر اور ہریانہ میں ویدھان سبھا چناؤ کو لے کر گھوشنا کی جا سکتی ہے اپنے آپ میں کافی مہتوپون یہ پریس وارتہ ہے اور اس امندھ میں چناؤ آیو جمہ کشمیر اور ہریانہ کا دورہ بھی کر چکا ہے وہاں پر وستو ستیتی کی جانکاری بھی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات چیت کی جا چکی ہے اور آج چناؤی کارکرم کا اعلان ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس پریس وارتہ پر سب کی نظر لگی ہے کیونکہ اگر ہم جمہ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو تین سو ستر ہٹنے کے بعد یہ ویدھان سبح چناؤ اپنے آپ میں کافی اہم ہو جاتا ہے وہاں پر سرکشہ کی ستیتی دیکھتے ہوئے وہاں پر تمام وستو ستی جو ہے سامانی دیکھتے ہوئے اور وہاں پر جو لوگوں میں اچھا ہائے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کافی اہم پریس وارتہ نروا چن آیو کی اور اگر ہم بات کرے جمہ کشمیر کی تو پریس سیمن کے بات جمہ کشمیر ویدھان سبح میں نب سیٹ آتی ہیں اور جمہ کشمیر ویدھان سبح میں چوہتر سامانی نیروا چن خشیتر ہیں جمہ کشمیر میں نو سیٹ سی اور ساتھ سٹ کے لیے آرکشت ہیں ہمارے جی اگر ہم بات کریں آج کی چن آیو کی پریس وارتہ پر سب ہی نگاہ لگی ہیں دو راجوں میں سمبھا ہے کہ جمہ کشمیر سے شروع کرتے ہیں جمہ کشمیر میں 370 کے بات چن اپنے آپ میں کافی مہت پون ہو جاتا ہے جو جمہ کشمیر کو لے پچھلے برسوں میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی کبھائیت سرو بھی تھی دی لیمیٹیشن کے بات سے تو ایسا لگ پہلا بیدان سوہ ہونے کے ساتھ جمہ کشمیر کے لوگوں کو اپنی سرکار اور اپنے پسند کے نیتا کو چھوڑنے کا ایک بڑا موقع مل رہا ہے بیہت بہت مہت پون اور اس پر آگے بھی آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے لیکن ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں کی ساتھ بے راشتری فرم پورسکاروں کی گھوش نہ ہو رہی ہی سیدھے آپ کو مہ لے چلتے ہیں The National FLIM Awards aim to encourage the production of FLIMs that exhibit aesthetic and technical excellence as well as social relevance. These FLIMs contribute to the understanding and appreciation of the diverse cultures across different regions of the country, thereby promoting national integration and unity through FLIMs. The 70th National FLIM Awards are being given in 27 categories in Feature FLIM section, 15 categories in Non-Feature FLIM section and 2 categories in the Best Writing on Cinema. This year, 309 Feature FLIMs in 32 languages were received as entries. In the Non-Feature FLIM, 130 FLIMs in 17 languages from all over the country competed for the top honours. FLIMs in 16 languages, other than those specified in Schedule 8 of the Constitution, were also received. 26 books and 10 FLIM critiques competed for the Best Writing on Cinema Awards. The awards for the 70th edition are being given for the Feature and Non-Feature FLIMs certified by CBFC in the year 2022, and the articles and books on cinema published in the year 2022. The jury for the Best Writing on Cinema Awards was led by Senior Journalist, Sri Gangadhar. Sir, is there? Yes. The jury for Non-Feature FLIMs was headed by a renowned film maker, Sri Neel Madhav Pandaji. The Feature FLIM section for National Film Jury Awards was headed by eminent director and producer, Sri Rahulji. So, the awards in the Feature FLIM category are selected in a two-state jury in form of regional panel and central panel. There are five regional juries having five members each, which have viewed a number of FLIMs for more than a month. The central jury had 11 members, including the chairperson, and they have screened the FLIMs chosen by the regional panel for the last 16 days. The jury for the Non-Feature FLIMs had seven members, including the chairperson, and they have viewed the Non-Feature FLIMs for more than 10 days. The jury on the Best Writing on Cinema had three members, including the chairperson. I would like to express my sincere gratitude to all the jury members for the hard work put in by them for choosing the award winners. I would also like to inform that the Dada Sahib Falke Award would be announced later. So, I would now request each of the jury chairpersons to announce the awards in their respective sections, starting from the Best Writing on Cinema. Over to you, Gangadhar Murliyadji. Seventieth National Film Award for the year 2022. Best Writing on Cinema Best Writing on Cinema Now, the Best Film Critic Award One lakh rupees cash prize and Swarna Kamal Award Critic is Deepak Duha Best Film Critic Award goes to Deepak Duha One lakh rupees cash prize and Swarna Kamal Award Now, the Best Book on Cinema goes to Kishore Kumar The Ultimate Biography by author Aniruddha Bhattacharya and Bharti Vida publisher HarperCollins publisher Thank you Namaskar Namaskar Thank you so much for joining us. I think in the rife of non-feature, you know, documentary, short films, I think we had a privilege to see wonderful films from all over the country. I had interesting colleagues to finalize all the films name, not that other films were not great, but these are some of the best film we, what we choose. So I will start with the from below, which is special mention, the jury had chosen two films. The first one is Biruvala Witch to Padmasri, it's an Assamish film, producer Ami Barua Production Society, director Ami Barua. Second one is Hagila, the greater Agent Stork, it is also Assamish film, producer P.I. Entertainment, director Partha Sarthi Mohant. Now comes to Main Section, Best Script Mono Noire, it's in Hindi and English, script writer Kaushik Sarkar. Best narration, voiceover, goes to some, you know, it's one of the finest films I have ever seen in documentary section in India. Murmurs of the Jungle, it's a Marathi film, narrator Sumanth Sindhi. Best music direction, I think we all can predict, I mean we have been hearing his music all around. Fursat, leisure in Hindi, music director Bishal Bhardwaj. Best editing, it's a very interesting short film, Madhyan Tara, intermission, it's a Canada, Canada language film. Editors, Suresh Ursh, Urs, sorry, Urs, Suresh Ursh. Best sound design, Yaan, vehicle, Hindi and Malawi language, sound designer Manas Chaudhary. Best cinematography, again, it's Mono Noire, it's in Hindi and English, cinematographer Sidhat Diwan. Best direction, which is another beautiful film we saw, it's a Bengali Hindi English, from the shadow, director Mariam Chandy Menacheri. Sorry if I'm pronouncing wrong, so Mariam Chandy. Best short film, up to 30 minutes. Again, the pronunciation is difficult, it's an Ohumya name. Unyota, so that's X-U-N-Y-O-T-A. I mean we call it Shunyota, it's Shunyota actually, but they pronounce like that. It's producer, HM production, director Navapan Deka. Best animation film, A Coconut Tree. It's a silent film. Producer, JB productions, director and animator Josie Benedict. Sorry, I hope you can hear it clearly, if not you can ask me again please. Best non-feature film, promoting social and environmental values. I think this is one film which, you know, we all had tears when the film got over. You know, there were unsung heroes who are doing such wonderful work to save the planet. So, the film name is On the Brink Season 2, Garial. It's in English language. Producer, The Gaia People. Director, Akansha Shoot Singh. Best documentary, like I said, something really incredible we saw, which has pushed all the boundaries, how they have treated the film. Best documentary, Murmurs of the Jungle, Marathi. Producer, Director, Sahil Vaidya. Best arts and culture film. It's shared by two different films. First one is, I think the award is also shared with both of them, certificate also. So, first one is Ranga Vivoga, Temple Dance Traditions in Kannada, Kannataka. Producer, Puranik Productions. Director, Sunil Narasimhachar, Puranik. And second one is, Varsha, Legacy. It's a Marathi film. Producer and Director, Sachin Balasaheb, Surya 1C. Best biographical, historical reconstruction and compilation film. goes to Anaakhi Ek Mahenjo Dharo. It's a Marathi film. Producer, Deh Gohan Studio. Ashok Rane Productions. Director, Ashok Rane. It's quite an eye-opening film to see the meal cultures in Mumbai. So now, the best debut director, which is the best debut film of a director, goes to again Madhya Antara. Kannada film. Director, Basti Dinesh Senoy. Best non-feature film, which is the top award here. All formats of non-feature films, documentaries, shorts, animation, which is eligible for this category. So, the best film we choose is, goes to Aina Mirar. Producer, Teh Films. Director, Siddhant Sarin. So, that's all in non-feature category. Thank you so much. Thank you so much, sir. I would now request Shri Rahul, sir, to kindly announce the awards for the feature film section. Before announcing the awards, I would like to introduce you to the jury who has worked very, very hard. And they deserve a lot of applause for what they have done. So, if they can just stand up when I go through the names. Just stand up for a minute. Mr. Dilip Kumar Pandya. Mr. P. Sukumar. Dr. Anurad Singh. Dr. Yatindramersha. Dr. Anurad Singh. Dr. Anurad Singh. سی سوبرجیت میترا سی بیو شیوانند انمول بھویں رجیس تاتریو okay now coming to the awards who's name sir why have they left your name out somebody doesn't like you Mr. R. V. Udaykumar sorry my fault my fault sir it's not that I forgot you I could not forget you because you all had a very very big hand in us coming to this I'm really sorry about this sir and I'd also like to thank the joint secretary Vrinda for putting us in this competition to really judge the films and for all the help extended and by the director Indrani both for really helping us okay let's come to the awards I'm starting with the special mention there are two special mention awards first special mention is given to the film is given to the film Gulmohar specifically the actor Manoj Bajpahi Manoj has had a long long career and has done tremendous work and he deserves this kind of honor which I think we've done which I think we've done the second special mention is for Kadikan Malayanam music director Sanjay Salih Chaudhry the son of the eminent music director Salih Chaudhry then we come into the regional languages there is the best Teewa film the Teewa film is called Sikha Sal if only trees could talk which is directed by Bobby Sarma Baru the best Telugu film of the year is Karthike 2 producer Abhis Agarwan and director Chandu Mundeti the best Tamil film is Pawnee Salwan part 1 producer Madras Taukis director Mani Rattam the best Punjabi film is Baagi Diti the daughter of a rebel producers G Next Media Private Intermittent and the director is Mokesh Gautam Mokesh Gautam The best Odiya film is Daman producer JP Motion Pictures and directors Vishal Maurya and Devika Prishtan The best Malayanam film is Saudi Velakka which is Saudi Baby Saudi Baby Coconut CC 225-209 that's the name produces Urvashi Theatres and director Sarun Murthy The best Marathi film goes to Valvi The Termite producer is Maya Sabha Karmanik Manduli director Parish Mokashi The best Kannada film goes to KGF Chapter 2 produces Hombali films director is Prashant Neel The best Hindi film goes to Gulmohar producer producer is Star India Private Limited and director is Rahul Chitala Best Bengali film goes to Kaberi Antardhan producer Surinder films and the director is Kaushik Gamuli Best Asami film is Emuthi Puthi which is a very fishy finished trip produced by Metronomal motion pictures and directed by Kunandi Mahantar The best action direction award which is also called Sun Choreography is KGF Chapter 2 The Sun Choreographer is Hanbariv I'm sorry I may be pronouncing some names wrong but then the best choreography is for a Tamil film Thichutti Balam choreographer Jani Master and Satish Krishna best lyrics goes to a Haryanavi film called Pauja the lyricist is Naushat Sadar Khan and I also would like to mention that as far as national integration goes this is a true example of that where we have a patriotic film directed by a Haryanavi and lyrics are from a Muslim gentleman so we are talking about communal harmony which I think is an advantage of this film best music direction the best music director for songs goes to Preetam from Barmasra the best music director for background music goes to Punyan Salman part one by A.R. Rehman the best makeup goes to the Bengali film Aparajito the undefeated the makeup artist is Somnath Kundu best costume designer is for a Gujrati film Kach Express the costume designer is Nikki Joshi best production design again goes to Bengali film Aparajito production designer is Anand Adhyaya the best editing goes to Amaliyalam film called Atam the ploy the editor is Mahesh Bhuvanan best sound design again goes to Punyan Selvan part one which is a Tamil film sound designer is Anand Krishnamurti best screenplay writer is Atam the Malayalam film Atam from Anand Ikarashi and dialogue writer is Gul Mohd dialogue written by Arpito Mukherjee and Rahul Chitala best cinematography is Punyan Selvan part one and the cinematographer is Ravi Garman best female playback singer is Saudi Velakha CC 225 209 Malayanam film the singer is Bombay Jayashir the best male playback singer is for Brahmastra part one the singer is Arjeej Singh the best child artist is in the film Malika Punnam the child artist is Sripat who receives dishonor best actress in a supporting role is for the film Unchai the character of Jinat which is played by Nina Gupta the best actor in a supporting role is for the film Haryanvi film Pauja and the supporting actor is Pawan Raj Malotra The best actress in a leading role this is tied so we have two winners there is Chichurat Balra Balam Tamil the lady is Nitya Man and the second one is Kutch Express the Gujarati film where the actress is Mansi Parekh The best actor in a leading role is Rishabh Shetty for Kantara The best director for the year goes to Uchai Director's name is Suraj Bajatia Best film in AVGC that is Animation Visual Effects Gaming Comic etc is Subramasra Part 1 Producer Dharma Productions Prime Focus Starlight Pictures Director Aion Mukherjee and VFX Supervisor Joykar Odro Vinal Thakkar and Nilesh Best Feature Film Promoting National Social or Environmental Values is the Gujarati film Kach Express and the producer is Salt Sutra and director is Viral Chah The best film providing wholesome entertainment is Kantara produced by Homale Films and directed by Rishabh Shetty The best debut of a director goes to the Haryani film Pauja Director is Pramod Kumar The best feature film in the whole this thing has been a film a Malayanam film called Atam Produced by Joy Movie Productions and directed by Anand Dekrachi This ladies and gentlemen are the awards for the year 2022 Thank you Thank you sir Now we will have the question answer session خوشی جتائی کہ پیریس اولمپک میں بھارت نے کئی اپنے نام کی ہیں اولمپک کے قریب سوال سال کے اتیاس میں یہ منو ہماری پہلی بیٹی ایسی ہے جس نے بھارتی کھلاڑی کی روپ میں انڈیویجیل ایوینٹ میں دو میڈل جیتے ہیں ہمارا نیدج پہلا ایسا بھارتی کھلاڑی ہے جنہوں نے انڈیویجیل ایوینٹ میں گول اور سیلور جیتے ہیں اوکی میں بھارت نے باون سال بار لگاتار دو بار میڈل جیتے کنچیلی سال امن نے کیول 21 سال کی عمر میں میڈل جیت کر کے دیش کو بلکل اتنا پرسند کر دیا ہے اور امن کے جیون کے بیشے میں دیش جاننے لگا ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی یکتی کے جیون کی کٹھنائیوں سے بھی انسان اپنی آتراست کو سپن کو سنکلب کو صد کر سکتا ہے پردھان منتری نے کئی سپردھاؤں میں پہلی بار بھارتی کھلاڑیوں کے فائنل تک پہنچنے پر بھی خوشی جاتا ہے پی ایم نے وشواس جاتا ہے کہ سفلتہ کا سفر آگے بڑھتا جائے گا بینیش پہلی ایسی بھارتیہ بنی جو کستی میں فائنل تک پہنچی یہ بھی ہمارے لئے بڑا گروہ کا وشہ ہے اولیمپکس میں ساتھ سوٹنگ ایونٹس میں انڈین سوٹرز فائنلز میں پہنچے ہیں اور یہ بھی پہلی بار ہوا ہے اسی طرح تیرندہ جی میں دیرج اور انکیتہ پزک کے لئے کھیلنے والے پہلے بھارتی تیرندہ جی بنے اور لکش ہمارا لکش سین آپ کے میچ نے تو پورے دیش کا جوز بڑھا دیا ہے ہمارے لکش بھی اولیمپک میں سیمی فائنل تک پہنچنے والے ایک ماتر پوروس بینڈ مینٹن کھلیڈی بنے ہیں ہمارے امینہ شابلے اس نے سٹیپل چیج کے فائنل میں کالیفائی کیا اس فارمیٹ میں یہ بھی فرس ٹائم رہا ہے پردھان منتری نے کھیلوں کو بڑھاوا دینے کے سرکار کے پریاسوں کا ذکر کیا پی ایم نے کھیلوں انڈیا جیسے پریاسوں سے ملی کامیابی کو بھی سراہا تاکہ آج بھارت اپنے ہاں ورلڈ کلاس پورٹ ایکو سسٹیم ڈیولپ کرنے کی پراتپکتہ دے رہا ہے گرانٹ سرک سے آنے والے کھلاڑیوں کو ان کو تلاشنا ان کو تلاشنا یہ بہت جروری ہے ہم نے گاؤں گاؤں شہر شہر سے یوہا پرتبہوں کو آگے بڑھانے کے لیے کھیلوں انڈیا محیم شروع کی اور مجھے خوشی ہے کہ کھیلوں انڈیا سے نکلے اٹھائیس کھلاڑی اس اولیمپک سمو کا حصہ بنے پورپردھان منتری اٹل بیہاریواج پیجی کی آج پونے اعتیتھی ہے نئی ڈلیس تھے تصدایو اٹل سمرتیس تھل پر انہیں شردانجولی ارپیت کی جا رہی ہے راشترپتی ڈراؤپدی مرمو نے بھی وہاں پہنچ کر اٹل جی کو نمان کیا مانینیا راشترپتی مہدی آتی دوارا بشترپتی اٹل جی کو ڈاکٹر شیو مانگل سنگھ سومن جی کی کبیتہ بولتے ہوئے شردھے اٹل جی نے کہا تھا اپراشترپتی ڈراؤپدی جگدیب ڈھنکر نے بھی سدیو اٹل پر اٹل جی کو شردھا سومن ارپیت کیے پردھان منٹری نارندر مودی نے سدیو اٹل پہنچ کر اٹل جی کو نمان کیا پی ایم نے اٹل جی کے سمارک پر پوش پانجلی ارپیت کی اس افسر پر سدیو اٹل پر ایک پرارتھنا سوا کا بھی آئیوجن کیا گیا اس دوران کئی بھجن پرستوتیاں ہوئی پیر پرائی جانی رے بیشن بجن تو تینے کہی یہ جی پیر پرائی جانی رے پر دپکے اپکار بیشن بجن تو تینے کہی پردھان منٹری آج صبح سدیو اٹل پر انہیں فردھانجولی ارپیت کی کیندری موک پریہ ایک کشل سنگتھن کرتا کے روپ میں وچاردھارا اور سدھانتوں پر آدھارت اٹل جی اٹل جی کا جیوان شردھان منٹری پابندی پابندی پرنجن سے ہمارے اٹل پر آج میرے پر شبد نہیں ہوتے ان کے بارے میں کچھ بھی کہوں جہاں بھی ان کا آشیرواد ملے پابندی پرنجن جی کا کہنا ہے اور آج کافی ان کو اچھا لگا جب انہوں نے کہیں بھجن پیش کیے ڈیڈی نیوز ڈیڈی نیوز ایوگ آج دوپہر تین بجے ایک اہم پرس کانفرنس کرنے جا رہا ہے جس میں جمہ کشمیر کے چناؤی کارکرم کا اعلان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آج ہریانہ ویدان سبھا چناؤ کے لیے بھی تاریخوں کا اعلان سمبھاؤ ہے 370 ہٹنے کے بار پہلی بار جمہ کشمیر میں ویدان سبھا چناؤ ہوں گے حال ہی میں مکھے چناؤ آیوکت راجیو کمار نے جمہ کشمیر اور ہریانہ کے ادھکاریوں کے ساتھ اس سمبھند میں بیٹھک بھی کی تھی اسی سال جھارکھنڈ اور مہراشتر میں بھی چناؤ ہونے ہیں اور ہمارے سمبھاؤتہ ریشی کمار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور زیادہ جنکاری کے ساتھ ریشی دو راجیو میں ویدان سبھا چناؤ کی اہم گھوشنا ہو سکتی ہے آج جو پوری کی پوری پہشتی ہے اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دو راجیو جس میں جمہ کشمیر اور ہریانہ ان دونوں راجیو میں ویدان سبھا چناؤ ہو سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ انوچھے تین سو ستر سماپت ہونے کے بعد جمہ کشمیر کی اندشاہ سید پردیش کے روپ میں ہیں اور وہاں پر ویدان سبھا کی پنربحالی ان چناؤوں کے مادھیم سے ہو جائے گی ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے نومبر دسمبر میں دوہزار چودے میں دس سال پہلے یعنی کی چناؤ ہوئے تھے اور اس کے بعد دوہزار انیس میں جب انوچھے تین سو ستر ہٹا اس کے بعد جو پرستیتیاں بنی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسی حالی میں ہوئے لوکسوا چناؤوں میں بھاری تعداد میں لوگوں نے گھروں سے نکل کر متدان میں حصہ لیا اور چناؤ آئیوگ نے اپنی پریس کونفرنس میں جمہو میں یہ اس بات کو بہت سراہا اور کہا کہ ہمیں اس میل کے پتھر سے آگے بڑھنا ہے اور جو ہمیں ماندن ملے ہیں لوکسوا چناؤ میں ان کے لیے چناؤتی ہے اور اس بات کو لے کر وہ ایک سکاراتمک سوچ کے ساتھ جنتہ کے بیچ میں سبھی ان تیاریوں کو رکھنا چاہیں گے جس سے کہ وہ ادھک سے ادھک سنکھیاں میں متدان کریں اور ہم نے دیکھا تھا کہ چناؤ آئیوگ نے اس ماملے میں اس رقشہ سے سنبند تمام پہلوں کی جانج پرتال بھی کر لی ہے اور اس ماملے میں گریہ سچیو کے ساتھ بیٹھک کر انہوں نے جو پیراملیٹی فورسز ہیں جمہو میں خاص طور سے جمہو کشمیر میں ان کو سنشت کر لیا ہے کہ کتنے پیراملیٹی فورسز کی ضرورت ہوگی اسی کڑی میں ہم دیکھا رما کہ ہریانہ میں بھی ویدان سوا چناؤوں کی تاریخوں سے لے کر جو تیاریاں ہیں ان کی سمکشہ کے لیے بھی چنگر کا دورہ کیا چناؤ آئیوگ نے اور وہاں پر مادیم سے بتایا کہ کس طریقے سے ہریانہ میں سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں ایک اور پہلو ہے جس میں کہ چناؤ آئیوگ کا ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مجبوط رہے اور اس کو مجبوط کیا بھی ہے وہ ہے ڈیموکریسی کے سب سے پہلے سٹیک ہولڈر یعنی کی متعدادہ اور اس ماملے میں چناؤ آئیوگ نے کہا ہے کہ کوئی بھی متعدادہ نہ چھوٹے یہ ان کا لکش ہے اور اس لکش کو وہ الیکٹرال رول سے یعنی کی متعدادہ سوچی سے لے کر متعدادہ کرنے تک ہر حال میں سنشید کرنا چاہتا ہے اور اس میں ان کی سرکشہ سے لے کر جو تمام صوبیدائیں ہیں ان سب کا وستار دینا اور جو ایک فری این فیئر الیکشن کرانے کا جو کمیٹمنٹ ہے اس کو وہ وہ اسی مادیم سے پورا کرتا ہے تو بہت مہتپونڈ دن ہے خاص طور سے جمہو کشمیر کے لیے کہ وہاں پر چناؤوں کی تاریخوں کا اعلان آج کر دیا جائے گا ریشی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جب ان تاریخوں کا اعلان ہوگا تو اس کے مددے نظر کن کن باتوں کا دھیان رکھے گا چناؤ آئیوگ جہاں تک جمہو کشمیر میں سب سے جو مہتپونڈ پل ہے وہ یہ ہے کہ کیسے وہاں پر جو ٹرن آؤٹ لوگ سبا کا ہے اس سے آگے جائیں اور اس کی لیے چناؤ آئیوگ نے اس کمر کسلی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ شرینگر میں جب تمام راجنیتک پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھک کی چکے ڈیموکریسی میں دوسرے سٹیک ہولڈر راجنیتک ڈالی ہیں ان کی جتنی بھی مانگیں تقریباً ان سب ہی کو چناؤ آئیوگ نے سوکار کیا پہلی بات یہ تھی کہ دو کلومیٹر کی رینج میں ہر حال میں ایک بوت ہونا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی مانگ کی تھی کہ جو اینڈ ٹائم پہ جو پولنگ بوت ہے وہ مرج کر دیا جاتے ہیں متعداداتوں کی سنکیہ کم ہونے کی وجہ سے اس سے متعداداتوں کو دکت ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کیا جائے گا اور اگر ہوگا تو اس کی پورو سوچنا سبھی لوگوں تک پہنچائی جائے گی دوسری مانگ تھی کہ جس طریقے سے جو سرکشہ ہے راجنیتک دلوں کے جو تمام نیتہ ہیں چنا پر جا کے دوران یہ سنشت کی جائے گی کہ سبھی کو پریابت سرکشہ ملے اور ضرورت کے حساب سے بھی سرکشہ ملے اگر کسی کو زیادہ سرکشی ضرورت ہے تو وہ ان کو زیادہ سرکشہ دی جائے اور ایک پہلو تھا جس میں جو پولنگ بوت ہے ان سبھی کو سی سی ٹی وی کیمرے سے بلکل کافی اہم ہونے والی ہے یہ گوشنا اور اس کے لئے تیاری بھی پوری ہے رشی نظر بنائے رکھیں فلال شکریہ پوری جانکاری کے لئے اور اب دیکھ لیتے ہیں ارث جگت سے جوڑے خبریں ارث جگت کی اگر بات کریں تو بھارت کے دوا اور انٹی بائچیک نریات نے امریکہ میں مہتوپون بازار حصہ داری حاصل کرنا شروع کر دیا ہے بھارت نے دوہزار تیس میں نو ارب ڈالر ملے کی ان دواوں کا نریات کیا جبکہ دوہزار بائیس میں یہ آنکڑا سات دشملہ تین تین ارب ڈالر تھا وانیچے منفرالے کے مطابق بھارت امریکہ کے لئے خدرہ بکری کے لئے دوا کا تیسرا سب سے بڑا آیات سروت ہے شیرش دو پر آئیلینڈ اور سوزیلینڈ ہے نریات میں اس وردی کے ساتھ بھارت کی حصہ داری دوہزار تیس میں بڑھ کر تیرہ دشملہ ایک پرتیشت ہو گئی جو دوہزار بائیس میں دس دشملہ شونے آٹھ پرتیشت تھی وہیں شیرش نریات تک آئیلینڈ اور سوزیلینڈ کی بازار حصہ داری میں کمی درج ہوئی ہے اس کے علاوہ بھارت نے ایتالوی بازار میں انٹی بائیٹک دواؤں کے نریاتکوں میں اپنی حصہ داری بڑھائی ہے بھارت اس بازار میں دوہزار بائیس میں شنیہ دشملہ نوچے پرتیشت سے دوہزار تیس میں اپنی حصہ داری بڑھا کر دوہ دشملہ ایک دو پرتیشت کر کے دس میں ستھان پر ہے اور ویدیشی پورٹ فولیو نیویشکوں کی اور سے بھارتی بازار میں بیتے بارہ مہینے میں چونسٹھ ہزار آٹھ سو چوبیس کروڑ روپے کا نیویش کیا جا چکا ہے اور اگر ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں اس کے مطابق ایف پی آئی نے بیتے ایک سال میں ایک لاکھ بیاسی ہزار نو سو پینسٹھ کروڑ روپے کی خریداری کی ہے اور وہیں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو اکتالیس کروڑ روپے کی بکوالی بھی کی ہے نیشنل سیکیورٹی ڈیپوزیٹری لیمٹیڈ ڈیٹا کے مطابق اب تک اگست میں ایف پی آئی کا روخ بکوالی کا رہا ہے ویدیشی نیویشکوں کی اور سے آنیا بازاروں کی طولہ میں بھارتی بازار میں نیویش کے کئی کارن ہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ اچھی وکاسدر ستھر سرکار مہنگائی میں کمی آنا سرکار دوارہ ویتیہ انوشاسن رکھنا اور بھارت کو کیاپٹل مارکٹ کا ہب بنانے کی کوشش کرنا شیئر بازار میں ویدیشی نیویش پڑھنے کی پرمک وجہ ہیں اور اب دیکھ لیتے ہیں کھیل جگت کی خبریں اور کھیل کی خبروں کے ساتھ ہمارے ساتھ جوڑ چکی ہیں سجترا کیا کچھ خاص کھیل کی خبروں میں آج شکریہ رما شروعات کرتے ہیں کرکٹ سے جڑیوی خبروں کے ساتھ بی سی سی آئی نے آئی سی سی کی طرف سے دیے گئے مہلا ٹی ٹونٹی ویشوکب کی میزبانی کے پرستاو کو ٹھکرا دیا ہے یہ پرتیوگیتہ تین سے بیس اکٹوبر تک بانگلہ دیش میں ہونی ہے آئی سی سی کو میزبان دیش کے بارے میں انتیم فیصلہ بیس اگست تک لینا ہے اب آئی سی سی کے پاس شریلنکا اور یوے ای کے روپ میں دو وکل بچے ہیں بی سی سی آئی کے سچیو جائشاہ نے کہا کہ آئی سی سی نے ہمارے سامنے ویشوکب کی میزبانی کا پرستاو رکھا تھا لیکن ہم نے صاف طور پر منہ کر دیا کیونکہ ہمارے یہاں یہ برسات کا سمیں ہے اور اس سے بھی اہم یہ ہے کہ اگلے سال ہمیں ہی مہلا ونڈے ویشوکب کی بھی میزبانی کرنی ہے ہم کسی کو بھی گلت سندیش نہیں دینا چاہتے کہ ہم لگاتار دو ویشوکب کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں بانگلہ دیش میں موجودہ پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے آئی سی سی بانگلہ دیش کی جگہ کسی اور دیش کو یہ میزبانی دینے پر ویچار کر رہی ہے پورو بھارتیہ بلے باز وی وی ایس لکشمن نیشنل ٹرکٹ اکیڈمی این سی اے کے پرمک بنے رہیں گے وی وی ایس لکشمن کا کاریکال کم سے کم ایک سال تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے ان کا تین سال کا قرار اگلے مہینے ستمبر میں سماپت ہو رہا تھا اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ لکشمن اگلے سال کے آئی پیل سیزن کے لیے کسی فرنچائزی کے مکھے کوچ بن سکتے ہیں حالانکہ لکشمن نے ان سبھی سمبھاوناوں کو نکارتے ہوئے این سی اے پرمک کے روپ میں کاریکال بڑھانے کے پرستاو کو سویکار کر لیا ہے پورو بھارتی بلے باز وی وی ایس لکشمن کے ساتھ ان کے سہیوگیوں ستان شکوٹک سائی راج بہتولے اور رشکیش کانیتکر کا بھی کاریکال بڑھایا جائے گا کیندریہ منتری سربانن سو نووال نے پیریس اولیمپک دو ہزار چوبیس دو پدک جیتنے والی نشانے باز منو بھاکر کو ڈلی میں سمانت کیا اور انہیں دس لاکھ روپے کا چیک پردان کیا اس دوران منو بھاکر کے ماتا پتا بھی موجود رہے منو بھاکر نے پیریس اولیمپک میں دو کانس سے پدک جیت کر اتحاس رچا تھا مات کرتے ہیں فوٹبال کی انگلیش پرمیر لیگ کا نیا سیزن شروع ہونے جا رہا ہے منچسٹر سٹی اور آرسنل کو ایک بار پھر خطاب کا پربل دعویدار مانا جا رہا ہے آرسنل دو ہزار چار کے بعد سے پہلی بار ای پی ایل جیتنے کے انتظار میں ہے نئے مینجرز کے ساتھ لیوپول اور چیلسی بھی اس بار کچھ نیا کرنے کی کوشش میں رہیں گی یاگن کلوب کے جانے کے بعد سے لیوپول ایک بار پھر نئے سیرے سے اپنی سفلتا کی کہانی لکھنا چاہتی ہے سیزن کے پہلے دن منچسٹر یونائٹیڈ کا سامنا فلہم سے ہوگا منچسٹر یونائٹیڈ کے مینجر نے ایک دن پہلے دیئے گئے بیان نے سب کو چوکا دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ٹیم اس میچ کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہے تو یہ تھی اس وقت کی کھیل جگہ سے جڑی خبریں واپس چلتے ہیں رما کے پاس بہت شکریہ سوچترا تمام خبروں کی جانکاری کے لیے اور اب خبریں اندراشت ہوئے جگت سے اندراشتے جگت کی بات کر رہے تو ایم پاکس وائرس نے دنیا بھر میں چنتہ بڑھا دی ہے افریقی دیشوں کے بعد اب یہ انہے دیشوں میں پھیلنے لگا ہے پاکستان میں اس سال کا پہلا ایم پاکس کا معاملہ سامنے آیا ہے حال ہی میں سعودی عرب سے لوٹے ایک شخص میں اس وائرس کی پوشتی ہوئی ہے پاکستان کے سواستہ منترالے نے کہا کہ اس وائرس کو کوئی نیا ویرینٹ دیش میں نہیں آیا ہے اس سے پہلے افریقہ سے باہر سویڈن میں بھی ایم پاکس کے پہلے کیس کی پوشتی ہوئی ہے وشوال سواستہ سنگٹھا نے ایم پاکس کو وشوال سواستہ آپاتکال گھوشت کیا ہے ایم پاکس جسے پہلے منکی پاکس کے نام سے جانا جاتا تھا ایک وائرل بیماری ہے جو مکھے روپ سے کسی سنکرمت ویکتیا جانور کے نکٹ سمپرک سے پھیلتی ہے تائیوان میں بھوکم کے زوردار جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ریکٹر سکیل پر بھوکم کی تیورتہ 6.3 ماں پی گئی ہے بھوکم کا کیندر حولین سے 34 کلومیٹر دور 9.7 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا پچھلے 24 گھنٹے میں تائیوان میں دوسری بار بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس سے پہلے کل پوروطر تائیوان میں 5.4 شملو 4 تیورتہ کا بھوکم پایا تھا اس کے ساتھ ہی مجھے پرائیم میں فلحال اتنا ہی دیجے اچازت نمسکار 5.5 موسیقی 5.5 موسیقی 5.4 موسیقی موسیقی